جی جیسے کہ آپ کوتاؤں کے کراچی میں ہر طرف ٹریفک جام کے مناظر نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے آج خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان جمیت اللہ پاکستان کے زیر احتمام اسرائیل کے خلاف ریلی نکالنے کا احتمام کیا گیا ہے جبکہ دوسری جانب نیشنل سٹیڈیم میں ساؤت افریقہ کے میچ کے حوالے سے پیکٹس جاری ہے جس کی وجہ سے شہر میں ٹریفک کا نظام درم برم ہوا ہے اس حوالے سے ملین مارچ کے سلسلے میں ٹریفک پولیس نے متعبادل روڈ بھی پلان کیا ہے جس کے تحت شہر کی اہم شارہیں ٹریفک کے لیے بند ہوں گی ملین مارچ کی وجہ سے نیو پریڈی اسٹریٹ اور کارساز روڈ بھی بند ہوگا جبکہ اسٹیڈیم کے اطراف فلائیور بھی بند ہوں گے پلان کے تحت دو بجے دوپیر کے پارکنگ پلازا روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا جائے گا اور صدر دوہ خانے سے ٹریفک کی جو روانی ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے جبکہ ٹاور سے آنے والی گاڑیوں کو صدر دوہ خانے سے پریڈی چوک اور ایمیجینا روڈ کی طرف بھیجا جائے گا جبکہ بڑی ٹریفک بس اور مزدہ کوچس کو پریڈی چوک ہے اس کی طرف موٹ دیا جائے گا جبکہ اس کے علاوہ چھوٹی گاڑیوں کو پریڈی چوک سے ایمیجینا روڈ کی طرف بھیجا جائے گا اس حوالے دوسری جانب جو ہے جیل روڈ چورنگی سے آنے والی ٹریفک کو کشمی روڈ شارع قائدین کی طرف موٹ دیا جائے گا جبکہ یونیورسٹی روڈ سے آنے والا ٹریفک گرو مندر ایمیجینا روڈ پر بھی بھیجا جائے گا جبکہ دوپیر دو بجے کے بعد پیوز چورنگی والا جو کٹ ہے وہ بھی بند کر دیا جائے گا اس طرح سے لیاقت آباد آنے والی ٹریفک چورنگی گھوم کر یونیورسٹی روڈ تک چلی جائے گی اور اس کے علاوہ ایک بات اور پتہ چلوں کہ یقینا جائیں گے روڈ پر بھی اس وقت ایمیجینا روڈ پر بھی اس وقت ایمیجینا روڈ سے آمیل لیاقت کے فنڈ سے جو ہے وہ سیوریس کی کام اس وقت جاری ہے اور اس کا روڈ بھی ایک طرف بند پڑا ہوا ہے جس کی وجہ تریفک کے مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ کارساز روڈ بلینئیم روڈ اور نیو ٹاؤن روڈ بند کر دیا جائے گا جبکہ یونیورسٹی روڈ کو بھی بند نہیں کیا جائے گا اس وقت آگا خان لیاقت نیشنل اسپتال جانے والی شارہ جو ہے وہ کھلی رہے گی ویڈیو کو لائک کر کے فیس بوک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے